یعنی جو پانچ سوالات کیے جائیں گے ان پانچ سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا وہ شباب کا یہ سوال ہوگا ان عمری فی ما فنا و ان شبابی فی ما واللہ تم نے اپنی جوانی کہا گزاری کیسے گزاری تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری جگہ یہ بھی بتاؤ یہ سوال تم سے اور ہم سے بھی کیا جائے گا اے سماز کے نوجوان نڑکو نڑکیو ذرا غور سے سرو امام کائنا جناب محمد الرسول اللہ کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے قرآن کی آیتیں پڑھو کہ رامن کا تبیہی فرمایا اے میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر دو فرشت کو مقرر کر دیا ہے دو فرشتوں کو میں نے مقرر کر دیا ہے ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے یعنی جب تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکیوں بھی ریکارڈ ہے نیکیوں کو بھی لکھا دیا رہا ہے اور جب تم برائیاں کرتے ہو چاہے لوگوں کے پیچ میں کرو چاہے تنہائی میں کرو چاہے بند کمرے میں کرو چاہے چکل میں کرو لیکن ان تمام برائیوں کو وہ فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے لکھ رہا ہے چاہے لکھاں حالات دیکھیں وہ جنگل میں اللہ سے ڈر رہا ہے آج مسجد میں آدمیات اللہ سے نہیں ڈر رہا ابھی وہ پیپر نہیں دیکھا ایک آدمی مسجدے کا پیسہ چھوڑا لی رہا اور وہاں پہ ایک لفافہ لکھ دیا یہ میرے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے کوئی اس کے اندر بیچ میں آنے کی کوشش دیکھا رہا ہے مسجد کا پیسہ چھوڑا لی رہا حال میں کی حال رب کا در اور خواب ہمارے سماج کے نوجوان لڑکوں پہ اور لڑکیوں میں اور ہمارے سماج کے بزرگوں میں بھی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارے سماج سے زناکاری ختم ہو جاتی اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو شراب میں یہ جتنا دا یہ نوجوان کا ہوتے شراب سے توبہ کر لیتے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو زناکاریاں کی تیزی کے ذات نہ بڑھتی اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارے سماج سے جائز کب کا ختم ہو جاتا اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو آزام سن لینے کے بعد اپنے گھر میں نہ بیٹھتا بلکہ مسجدوں میں ضرور پہنچتا لوگو اللہ کا ڈر پیدا کر اگر سماج کے پر اسلام پیدا کرنی ہے اگر سماج کو اچھا بنانا ہے سماج کو مثالی سماج بنانا ہے تو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لے میرے پیارے ساتھیوں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھنا ہے اللہ کا ڈر پہ جاتا ہے سماج کو اصلاح کرنے کے اگر ضرورت ہے تو بہت دانا ہے اور سماج کی اصلاح کرنے کے لئے اور طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں رہی کے مسلمانوں اور پٹنا اور پیہار کے لوگوں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں تقریب ریکارڈ ہو رہا ہے یوٹیوب کے اندر پل جائے گا چینالوں کے اندر پل جائے گا اور بہت سر قطریر ہے یوٹیوب کے اندر میری پڑھی بھی میں نے کئی صاحب پہلے بھی کیا ہے ٹی بی کے اندر میں نے پہلے بھی کیا ہے لیکن وہ پڑھی ہوئی ریکارڈ ہے اے مسلمانوں رہی کے مسلمان لڑکو اور لڑکیوں غور سے سنو ایک نوجوان تم سے خطاب کر رہا ہے تم بھی جوان میں بھی جوان ہو یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن جو سوال ہوں گے یعنی جو پانس سوالات کیے جائیں گے ان پانس سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا وہ شباب کا یہ سوال ہوگا ان عمری فی ما فنا و ان شبابی فی ما واللہ تم نے اپنی جوانی کہا گزاری کیسے گزاری تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری جگہ یہ بھی بتاؤ یہ سوال تم سے اور ہم سے بھی کیا جائے گا اے سماج کے نوجوان لڑکو اور لڑکیوں ذرا غور سے سنو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے قرآن کی آیتیں پڑھو کہ رامن کاتبی فرمایا آئی میرے بندوں میں نے تمہارے اوپر دو فرشت کو مقرر کر دیا ہے دو فرشتوں کو میں نے مقرر کر دیا ہے ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھتا ہے تو دوسرا فرشتہ برائیوں کو لکھتا ہے یعنی جب تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکیاں بھی ریکارڈ ہے نیکیوں کو بھی لکھا دیا رائے اور جب تم برائیاں کرتے ہو چاہے لوگوں کے پیچ میں کرو چاہے تنہائی میں کرو چاہے بند کمرے میں کرو چاہے چکل میں کرو لیکن ان تمام برائیوں کو وہ فرشتہ ریکارڈ کر رائے لکھ رائے یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ ریکارڈر تو خراب ہو سکتا ہے پانی میں کسی ٹھوپ کے یہ خراب ہو سکتا ہے اس کے میموری ختم ہو سکتی ہے آج ہم اور آپ کسی شاپ میں جائیں کسی بڑی بڑی بکانوں کے اندر جائیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے اگر ہم غلط کام کریں تو ہماری باتیں اور ہماری حرکتوں کو وہ سی سی ٹی وی ریکارڈ کر لیتا ہے کہ اس نے یہ سامان چھوڑی کر لی آئے بھاگ رہا ہے پیچھے پیچھے سے جا کر کے آپ کو پکڑ سکتا ہے مار سکتا ہے کیونکہ اس کی تمہاری حرکت اس کی اس کے ٹی وی کے اندر اس کے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ریکارڈ ہے وہ تمہیں پکڑ کر کے تمہیں زلیل بھی کر سکتا ہے آج تم اس سی سی ٹی وی کو کیمرے کو دیکھ کر کے غلط کام کرنے سے کرتے ہو تم اس دکان کے اندر چوری نہیں کرتے ہو کہیں سی سی ٹی وی کے کیمرے کے اندر میری برا عزت نہ ہو جائے کہیں قید نہ ہو جائے کہیں میں ذریعہ نہ ہو جاؤ میرے پیارے ساتھ ہی ہو ان سی سی ٹی وی کیمروں سے ہم اور آپ درتے ہیں لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اور تمہیں سے بہت زیادہ مضبوط سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس سی سی ٹی وی کیمرے سے تم کیوں نہیں درتے ہو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے ہم نے کیا کہا سب ریکارڈ ہے بعد میں سن چکتے موری صاحب آپ نے یہ کیوں کہا یہ ہم اس کام سے پڑی ہے یہ منطرہ آپ نے کہاں سے پڑا کیا آپ پوچھ سکتے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے ہم اور آپ جو بھی کر رہے ہیں کہ رامن کا دیبیر اس سی سی ٹی وی کا کا نام ہے کہ رامن کا دیبیر اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کا نام ہے کہ رامن کا دیبیر یعنی دو پرشتے لکھنے والے متیم ہیں جو برائیاں اور نیکیاں دونوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں تک کہ جو اپنی زبان سے بولتے ہیں ما یل پیزو من قول اللہ لدائی رضیب عطیر جو ہم بول رہے ہیں ہماری باپوں کو دی اللہ تعالی ریکارڈ کر رہا ہے ہم اور آپ جو بھی بولتے ہیں زبان سے جو بھی بولی نکلتی ہے وہ بھی ریکارڈ ریکارڈ اگر یہ جنہیں بیٹھ جائے تو حجم چوری کرے گا زنا کرے گا غلط کرے گا میرے پیارے ساتھ یہ سی سی ٹی بی کیمرہ سے پہلے ہیں سی سی ٹی بی کیمرہ یہ کیسا سی سی ٹی بی کیمرہ اللہ اللہ منظر دیکھئے قل قیامت کا منظر ہونا لوگ برایاں بھی کرنے والے ہوں گے وہاں پہ نیکیوں والے بھی لوگ ہوں گے اللہ تعالی نیکیوں کے اللہ تعالی پرستوں کوئے نہ کرے گا ہے میرے پرستوں ان کے ہاتھ میں نام آئی عمال دے تو ان کے ہاتھ میں نام آئی عمال دے تو کسی کو دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جب اللہ تعالی کسی کو بائیں ہاتھ میں دے گا اور کہے گا اقرام کتابت کا باب انہیں سکھ لیا و مالئی کا حزیبہ ہائی میرے بندے تو اپنا نام آئی عمال پڑھ لے اپنی زندگی کی بارے میں پڑھ لے تو نے کیا کیا نہیں کیا وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ ہیں تو اپنا حساب خود کر لے جنتیہ کے جان ڈمی ہے اقرا کتابہ کفا میں نفسک لیا و مالکہ حسیبہ پھر اس کتاب کو بندہ پڑھے گا پہلا صفحہ دیکھے گا دوسرا تیسرا چوتھا مات مات چھتا وہ پوری کتاب پڑھ لے گا وہ انسان پڑھے گا وہ لڑکہ وہ لڑکی جب اس کتاب کو پڑھ لے گا جب اس کے نامیں آنا بائے ہاتھ میں دے دیا جائے گا انسان کہے گا مال حاصل کتاب چھیک کر کے کہے گا مال حاصل کتاب لا یو آمی روس عبیرت ولا قبیرت نلاسا آئے اللہ یہ کیسی کتاب ہے اللہ یہ کیسا تیرا نام ایامان ہے یہ دری کیسی کتاب ہے مال حاصل کتابof لا یو ہادر صغیفة falta ولا قبیرت اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں لکھیئے ہیں ان کے اندر بڑی بڑی باتیں بھی لکھیئے ہیں میں نے کسی کی ضمین کو میں نے قمضہ کیا تھا ناجائز طور پر وہ بھی لکھا ہوا ہے میں نے کسی کے پر ظلم کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فلا نڑکی کے ساتھ ذنہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فلاں کامال میں نے چور کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فلاہ دوست کے ساتھ میں نے جوہا کیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فلاہ کے ساتھ میں نے شراب اپی لیا تھا وہ بھی لکھا ہے میں نے فلاہ کے ساتھ یہ کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے کیسی کتاب یہ دماغ میں بیٹھا ہو رہی کی مسلمانوں یہ سی سیو ٹی فی چیمریک اندر صاحب قائب ہے آزان سن کر کے بیٹھتے ہو نا یہ بھی لکھا جا رہا ہے آزام سن کر کے بیٹھ رہے ہو یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے علماء کی تقریریں سن لینے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا سن کر کے عمل کرنا ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی سندگی دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں دیکھو منظر دیکھو نوجوان ہو نوجوان ہو سنو نبی اکرم نے ایک مرتبہ فرمایا لوگو حضرت عبداللہ ابن عمر بہت پیارے صحابی ہیں بہت اچھے نیک کارے اللہ کو یاد کرنے والے نماز پڑھنے والے کاش کے حضرت عبداللہ ابن عمر تحجد کے نماز پڑھتے تو اور زیادہ اچھی ہو جاتے کاش کے حضرت عبداللہ ابن عمر تحجد کے نماز پڑھتے تو اللہ کے نظر بھی اور زیادہ پیارے ہو جاتے نبی کے بات ہم بھی سنتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے نبی کی بات وہ بھی سنتے تھے کتن کی فرق پڑتا دیکھو داریکٹ نہیں کہا کسی سے کہا یہ آدمی گیا صحابی الرسول گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے کان میں کہا آئی عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم تحجد کی نماز پڑھنے لگو تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جاؤ گے اٹھاؤ کتاب ہوتا ہو جب سے نبی کی یہ جملے سنے اس دن سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کبھی اپنی زندگی میں تحجد کی نماز کو نہیں چکتے کیسے دے مرافع تکرین سننے کے بعد وہی کام نہ فجر کی نماز نہ زہر نہ سر نہ مغرب وہی فجوری گانا سنیں گے وہی زنا کریں گے وہی جہز لیں گے وہی سارا کام کریں گے وہ لوگوں نبی کو مانتے اور تو نبی کی کیوں نہیں مانتے نبی نے فرمایا کاس کہ حضرت عبداللہ ابن عمر تحجد کے نماز پڑھتے یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں کبھی تحجد کے نماز نہیں چھوڑی یعنی کانٹینگو تحجد کے نماز اپنی زندگی میں پڑھتے رہے وہ میرے مسلمان بھائیوں وہ تے جو اللہ سے درا کر دیتے انہیں معلوم تاکہ کل قیامت کے مجھے اللہ کی آن جواب دینا پڑے گا اگر سماج کو پھر صدھار نہ آئے تو میرے پیارے ساتھیوں تمہیں خود صدھر نہ پڑے گا اور تمہیں اپنے بیویوں کو بھی صدحہ نہ پڑے گا تین چیزیں کی میں جمع کر لوں تین چیزیں کی لیت نخزہ حدکم قلبا شاکرا ولسانا زاکرا وزوجتا مومنتا صالحتا دعیدو علامر اللہ خیرہ آہ کتنی پیاری حدیث ہے تمہیں اگر دنیا کے سب سے تینٹی دولت حاصل کرنی ہے اللہ کے نبی فرماتے سب سے تینٹی دولت یہ ہے لسانا زاکرا ایسی زبان بنا لو ایسی زبان بنا لو جس زبان سے تم کانٹینی واللہ کا نام لیا کرو کھاؤ تب بھی اللہ کا نام لو کسی بھی وقت تم اللہ کا نام لیا کرو گھر کے اندر داخل اللہ کا نام لو اگر کسی سباری میں چلتے ہو تب بھی تم اللہ کا نام لو لیت نخزہ حدکم قلبا شاکرا تم اللہ کا شکر ادا کرو دل سے ادا کرو ولسانا زاکرا اور ایسی زبان سے تم اللہ کا نام لیا کرو یعنی کانٹینی واللہ کا نام لیا کرو اور اب یا ایسی بیوی اپنی زندگی میں لاؤ ایسی بیوی اپنی زندگی میں لاؤ جو مومنہ ہو جو آخرت میں سپورٹ کرنے والی ہو آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی بیوی کہتی کہ نماز پڑھنے کے لیے جائیو بولتی ہے اگر نہیں بولتی تو آپ کی بیوی آخرت کے معاملے میں سپورٹ نہیں کرتی ہے آپ غلط کرتے تو آپ کی بیوی ٹوکتی ہے ٹوکتی تو سپورٹ کرتی ہے اور اگر نہیں ٹوکتی تو سپورٹ نہیں کرتی ہے نبی اکرم کی ایک اور حدیث میں تمہیں سناو میرے پیارے ساتھ یہ ایک اور حدیث میں تمہیں سناو اللہ کے نبی نے پرمایا اس آدمی کے اوپر اللہ تعالی رحم کرتا ہے جو رات کی تاریخی میں اٹھے امام عبود دعوت نے اس حدیث کو اپنی دعوت کے اندر ذکر کیا ہے رات کی تاریخی میں اٹھے رحمہ اللہ رجل قام من اللہ وضو بنائیں نماز پڑھیں اور نظر پڑھیں اپنے بی بی کیو پر بی بی کو اٹھائیں اس کو بھی وضو بنوائیں اس کو بھی نماز پڑھوائیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مرد ورے سے گھرانوں کے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے پھر فرمایا اس لگر کی کیو پر اس آن کی اوپر اس آن دون کی اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اس کو جنب میں داخل کرے گا جو عورت اناک کی داری کے گوپے وضو بنائے اور اپنے شوہر کو اٹھائے اپنے مام کو اٹھائے اپنے بھائیوں کو اٹھائے وضو بنا اور نماز پر کیونکہ یہ نماز اللہ کو بہتنا نہ پتن ہے میرے پیارے ساتھیوں ایسی عورت یوبر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور میری پیاری مہنوں نبی اکر کریم کی یہ حدیث ہے اللہ کے نبی نہ فرمائے اس عورت یوبر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ سلنا اس عورت سلنا خوش ہوتا ہے اے میری پیاری بہنوں کیا کبھی تم نے اپنے شوہر کو نات میں اٹھانے کی کوشش کی ہے تحجد کے نماز پڑھانے کی کوشش کی ہے نمازی فجر پڑھانے کی تم نے کوشش کی ہے اے میری پیاری بہنوں کیا کبھی تم نے اپنے بھائیوں کو نماز کیلئے اٹھایا ہے کبھی تم نے اپنے باپ کو نماز کیلئے اٹھایا ہے کبھی تم نے اپنے شوہروں کو نماز کے لئے اٹھایا ہے اگر اٹھایا نہیں ہے تو آج سے اس حدیث کے اوپر عمل کرو اللہ کی رحمت تیری زندگی میں نازل ہوگی اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا جو میں نے خطبہ مصرونہ کے بعد میں نے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی اس کو ذکر کر دوں ہمارے سامنے مولانا سب آ چکے بہت نمی تقریر مجھے نہیں کر دی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس حدیث کو سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو ضرور اسیان والقرآن یشبان للعبدیہم القیاما قرآن کے اوپر عمل کرو قرآن دیکھیں اب قرآن میں جو جو کہا گیا وہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو نبی نے جو فرمائے یہ کرو یہ کرو یہ کرو اسی کو کرنا ہے قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا ہے حدیث نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے حدیث کے الفاظ جی آئیں سیام والقرآن روزہ اور قرآن کل قیامت کے دن شفارش کرے گا اللہ کے سامنے جس دن کسی کی نہیں چلے گی ہاں اس دن یہ قرآن اللہ کے سامنے وکیل بن کر کی آئے گا یہ روزہ اللہ کے سامنے وکیل بن کر کی آئے گا یہ مہینہ آنے والا ہے نا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دو رمضان کو مہینہ آنے والا ہے ہمارے ہاں روزہ کی تیاری شروع نہیں کرتے ہیں اچھا رمضان کے مہینے میں افتاری پہ کیا کیا بنے گا اس کی تیاری پہلے اس کی تیاری پہلے اس کی تیاری پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام والقرآن ویسپان لیلعبد یوم البیامہ اصلاح کرنی ہو تو یہ مہینہ اور اپنی زندگی کو چینج کرنے والا مہینہ یہ رمضان مہینہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدل سکا تو تو پھر تو بدل نہیں سکو گے متقی بننا ہے تو اس مہینے میں بن سکتے ہو فرمایا یا ایواللہزین آمنو یہ مہینہ تمہارے پر فرض کیا گیا تاکہ تم تاکہ تم متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ اللہ کے محبوب بندے اور بندے بن جاؤ اس مہینے میں بن سکتے ہو کیسے تیرے سامنے کھانا موجود تیرے سامنے پانی موجود تیرے سامنے پھل موجود تیرے سامنے پیاری اور خور صورت بیوی موجود روزے کی حالت میں ہو پانی ہے پھی نہیں رہے ہو کھانا ہے کھانی رہے ہو بیوی اپنے بیوی سے ملاقات نہیں کر رہے ہو فلف و روٹ فیش کے اندر موجود ہیں کھانی رہے ہو کیوں اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف اگر میں کھا لوں نہ تو اللہ دیکھ لے گا اللہ جان لے گا میرا روزہ برباد ہو جائے گا یہ تقوی دیکھو یہ خوف دیکھو یہ خوف الہی دیکھو روزہ کی وجہ سے تیرے دل کے اندر کی تقوی پیدا ہو رہا ہے میرے بھائیو جب تم ایک جب تم حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں چھوڑ سکتے ہو بیوی حلال ہمیں استعمال نہیں کر رہے ہو یہ کھانا پینا چھوڑ رہے ہو یہ پانی چھوڑ رہے ہو یہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہو تو کیا رہا مہینے تو کیا تم حرام چیزوں کو اللہ کیلئے چھوڑ نہیں سکتے ہو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے ہمیں یہ بھی اس رمضان سے ہمیں یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے سے ہم اپنے آپ کو متقی بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بنا سکتے اپنے آپ کو پریزگار بنا سکتے یہی روزہ کل قیامت کے دن چیت کر کے کہے گا آئی ربی آئی ربی آئی ربی آئی میرے پرورتگار یہ وہ آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے منا تو تاں منا تو تاں ہم نے اس کو کھانے سے منا کر دیا تھا ہم نے اس کو پینے سے منا کر دیا تھا منا تو تاں بے شہوات اور شہوات سے میں نے منا کر دیا تھا بی بی خوبصورت تھی ملتا نہیں تھا تیرے خوف کی وجہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے آئی اللہ اس کی حم میری شفارش قبول کر لے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرمادے رمضان روزے کی شفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا میرے پیارے ساتھیوں خور کرو یہ مہینہ آنے والا ہے اس مہینے میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو پھر قرآن دیکھو والقرآن اور قرآن بی چیت کر کے اللہ سے کہے گا اے قرآن سے دور رہنے والوں قرآن کی دلاوت کرو کیونکہ قرآن پڑھنا قرآن سننا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آنمی علیہ السلام میں پڑھتا تو اس کو تیس نیکیاں ملتی ہے یہ تین بڑے یہ تین الگ لئے ہیں یعنی آپ کو تیس نیکیاں مل جائیں گی میرے پیارے ساتھیوں اگر پڑھا نہیں سکتے تو سن 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 دو سکتے ہو کم سے کم قرآن کو سنا کرو اور اپنی زندگی میں قرآن کو لازم پکڑ لو فرمایا جت لو آنا اللہ جو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا کل قیابت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیابت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے صاحبِ قرآن اے صاحبِ قرآن یہ غراب پڑھنا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو تار کرتا چلا جا بعض مفاصلین اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے در جتنی آیتیں یعنی چھ ہزار چھ سو چھ سک آیتیں لگ بگ تو اتنے زیادہ درجات جنت کے اندر بھی ہے یعنی ایک ہکایت جیسے آدمی پڑھنا چلا جائے گا جنت کی درجات کو پڑھن کرتا جائے گا جنت کی سیڑھیوں کو تار کرتا چلا جائے گا میرے بھائیوں کو اپنے زندگی میں قرآن رمضان روزہ تین ان تمام چیزوں کو لازم پکڑ لو اگر اصلاح کرنی ہے تو یہ کرنا ضرور ہے میرے بھائیوں ذرا خور کرو ہمارے سماج کے نوجوانوں کو دیکھو تقریریں تو سنتا ہے لیکن عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھ ایک آدمی نے کہنے لگا اپنے بی بی سے میں اس سال روزہ نہیں رکھنے کہا کیوں نہیں رکھے گا کہا بی بی روزہ کیسے رکھوں گا اتنی گرمی میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں کہا رکھنا تو پڑھے گا روزہ تو فرض ہے کہا کہ تیرے لیے کپڑا لانا اور چھوڑی لیں لانا بھی یہ بھی فرض ہے یہ تو ہے لانا پڑھے گا کہا اگر نہیں لانا تو تم عید کی نماز پڑھ لوگا پیسے بڑھنا ہے کیسے پڑھوں گا لانا ہو سا کہا کہ جب لانا ہوگا تو میں روزہ نہیں رکھوں گا اور جب نہیں رکھوں گا تو کماؤں گا جب کماؤں گا تو پیسے ہوگے جب پیسے ہوگا تیرے لیے وہ کیٹرینہ والا وہ ساڑھی لے کر کیا ہوں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں روزہ مت رکھ کہا ترابی پڑھے جب میں دن پر کماؤں گا کھٹوں گا دوڑوں گا روزہ بھی نہیں رکھے گا اچھا یہ بتاؤ افطار کرو گے کہ نہیں کرو گے تو شوہر بولتا کافر پھوڑی افطار دیکھو گے حالات دیکھئے ہمارے مسلمانوں کے حالات اللہ کا ڈر اللہ کا خوف نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر سماج کی اصلاح کرنی ہو تو خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرو سماج کی اصلاح کرنی ہو تو یہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو یہاں موجود ہے اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ اپنے ذہن کے در قائد کرو کہ اللہ تبارک تعالی ہماری تمام حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے اصلاح معاشرہ اور تعلیم بیراری کانفرنس یہ ہے اپنے اندر تعلیم پیدا کرو اپنے اندر علم حاصل کرو اور جب تک علم نہیں سیکھو گے اپنے اندر جانکاری نہیں لاؤگے کہ اللہ کا مقام کیا ہے رسول کا مقام کیا ہے رسول کا فرمان کیا ہے کیسے کھانا چاہیے کیسے اٹھنا چاہیے کیسے بیٹھنا چاہیے تو تیری زندگی جانور سے پتر ہے سیکھو گے تب انسان ہو تب مسلمان ہو میرے پیارے ساتھیوں محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کرو کل قیامت کے دن میرے بھائی ایک منظر میں سنا کر کپرے بات کو ختم کرتا ہو امام کائنان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے والے حضرت ربیعہ ابن قابل اسلم ہی ہیں امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے حضرت ربیعہ ابن قابل اللہ کے نبی کی کیا کرتے تھے نبی اقرد کے ساتھ رہا کرتے تھے خدمت کیا کرتے تھے ربیعہ ابن قابل اسلام ہی ایک دن دو دن چار کئی مہینہ تک اللہ کے نبی کے خدمت کی نبی نے فرمایا اے ربیعہ سلنی مانگو کچھ بھی تو تم مانگو مجھ سے تم کچھ نہیں مانگتے ہو اے ربیعہ کچھ تو مانگ لو اور کرو نوجوانو ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے نبی ہے بھائی نبی کہتے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دو تو اللہ سونا بھی بنا دے گا نبی کہتے اللہ اس آدمی کو امیر بنا دے اللہ امیر بھی بنا دے گا نبی کہتے اللہ تعالی یہ کرتے تو اللہ تعالی یہ کر دے گا نبی کی تمہ نبی کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا ہے ہاں نبی دعا مانگ لیں جائز جتنی بھی دعا اللہ کے نبی نے مانگی اللہ تعالیٰ نے قمول کیا دیکھیں ایک بہت سارے منظر کو دیکھیں آپ نے آپ کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہو ربیعہ ابن نے کہا آپ نے سوچا کیا مانو اگر اللہ کی نبی سے مانو دولت ہے تو تو اللہ کی نبی دولت بھی دلوا سکتے ہیں نبی سے کہو اللہ کہ نبی مجھے خود صورت لڑکی چاہیے نبی اکرم کسی بھی لڑکی کے ساتھ کہا دیں کس کے ساتھ شادی کرو تو وہ آدمی کبھی بھی انکار نہیں کرے گا شادی کرا دے گا اپنی بیٹی سے اگر نبی سے کہو مجھے فلا جگہ کا کورنر بنا دے فلا کی نبی مجھے کورنر بھی بنا دیں گے اگر نبی سے کہو مجھے بنگلہ چاہیے تو نبی بنگلہ بھی دلوا دیں گے کیا ماغو سوچنے لگے آخر کار ربیعہ ابن کھاول اسلامی کیا کہتے ہیں اے اللہ کی نبی اے اللہ کی نبی اے اللہ کی نبی مرا وقت کا پھن جنہ اے نبی مجھے دنیا نہیں چاہیے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی یہ دولت تو چلی جائے گی مجھے چاہیے تو جیسے میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہتا ہوں آپ کے ساتھ میں جنت میں بھی رہنا چاہتا ہوں لیکن نبی مجھے جنت چاہیے اے نبی مجھے جنت چاہیے نبی نے یہ نہیں کہا جنت تمہیں مل گئی آپ نے فرمایا اے ربیعہ ابن کھاول اسلامی اگر تمہیں جنت چاہیے فائنی اللہ نفسی کا بے خسرتی سجود تو زیادہ سے زیادہ نماز ادا کرو نماز کی پابندی کرو سجدے کیا کرو اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرو کتنے لوگ ہیں جو روزے کے حالت میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں سیری کھا کس ہویا فجر کی نماز غائب زہر اثر مغری بیشا سالی نماز غائب اور کیا انتے روزے سے ایسا روزہ دھوڑی ہوتا ہے جو نماز رکھڑے میرے بھائیو تو نبی نے فرمایا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو کبھی یاد کرو نبی اکرم آخری وقت میں ہے آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لوگو السلام السلام لوگو نماز 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 کا خیال کرنا قرر دعائمی فی السلام یہ نماز میں نہیں آگوں گے ٹھٹڈک ہے نبی اکرم کے ان اخوال کی اوپر غور و فکر کیا جائے عمل کیا جائے تب ہمارے سماج کے ترسلہ ہو سکتا ہے میرے بھائیو ورما نہیں صرف زبان زبان سے کہو کہ ہم نبی نبی کو مانتے نبی کو مانتے صرف نبی کو ماننے سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نبی کے مان بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ نبی کے باتوں کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی کہ غاقی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے میرے بھائیو یہ گیڑ گھنٹے کی تقریر میں نے آپ کے درمیان میں رکھی ہے اسلاح معاشرہ کی تعلق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تعلق سے نبی کا مقام اور نبی جیسی ہستی ہمیں اور آپ کو ملی ہے اس نبی کو پکڑتے ہوئے اس نبی کی صیرت کو پناتے ہوئے اپنے زندگی کو خودصورت بنایئے اور آخرت میں کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا نہ پڑے کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے اس سے پہلے اپنے زندگی کو تبدیل کر لو چینج کر لو اپنے سماج کو بدل لو نوجوانوں کے آپ کو تبدیل کرو اپنے گھرانوں کو تبدیل کرو اپنے گھرانوں کو اسلامی گھرانہ بناو اپنے بہنوں کو اسلامی کلچر پر ڈھالو اپنے نوجوان لڑکوں کو اسلامی کلچر پر ڈھالو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بلکہ تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کو پر زندہ رکھ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے اللہ ہمیں توفیق تا فرما اتنا جازیم و شال جلس جن حضرات نے رچایا اللہ اس کا تحترین بدلہ تو عطا فرما رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام کے پر زندہ رکھ ہمارے حدوستان کے مرلہ امن و امان قائب کر دے اس کرونا کے وبا اللہ ہمارے یہاں سے دور کر دے رب کریم ہمارے اندر اتحاد و اتفاق بیدا کر دے رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ قرآن و حدیث کو فرامل کرنے کی توفیق تا فرما نبی اکرم سے محبت کرنے کی توفیق تا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دروت پھیجنے کی لقم توفیق تا فرما آمین و آخر دابار الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ